پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کو بچانے کے لیے کامیاب آپریشن متاثرہ کشتی کی ہنگامی کال کو بروقت مونیٹر کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس جرموک نے انتہائی صبح رفتاری سے پہنچ کر آتش زدگی کا شکار ایرانی کشتی کے آٹھ ماہی گیروں کو بچا لیا پاک بحریہ کے جہاز نے بے کابو آگ کو بھجانے میں بھی احسن کردار ادا کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی فیصلہ بات میں دھاتی دور سے جہاں بہاق نوجوان آصف اشفا کی رہائش کا آمد اہل خانہ سے تازیت اور دعا مغفرت کی مریم نواز نے مرہوم کے والدہ کو گلے لگا کر تسلی تھی آصف کی شادی کرنی تھی مرہوم کی والدہ ہچکیاں لے کر رونے لگی سابق وزیراعظم کا بھی سوگوار خاندان کو دلاسا بولے سب مل کر اس جنر کو روکیں گے خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی مریم نواز کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی پنجاب اور خبر پختونخواہ میں گیس کتنی مہنگی ہوگی فیصلے کے لیے اوگرہ میں اہم سمات گیس کمپنی نے ایک سو پچپن فیصد اضافہ مانگ لیا بات مانی گئی تو چھ سو روپے والا بل پندرہ سو تک جا پہنچے گا دورانے سمات سندکاروں کا احتجاج تنبیہ کی پیداواری لاغت بھڑ جائے گی چیمن اوگرہ بولے ضروری نہیں جتنا اضافہ مانگا ہے اتنا ہی کرے جو بھی فیصلہ ہوگا یکم جولائی سے ہوگا عوام پر گیس قیمتوں کے بھڑتے بوجھ پر وزیراعظم ناراض اوگرہ اور گیس کمپنیز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ ایک ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کی فرانزک آرڈٹ ریپورٹ طلب تین ماہ میں گیس انفرسٹرکچر گیس چوری اور ناکس کارکردگی کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ایران پاکستان گیس لائن منصوبے کی مونیٹرنگ کے لیے بینل وزارتی کمیشن بنانے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے